موسیقی دکان زمین بیچنے کھریدنے سے جڑے ان سب کے جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے جیون کا جو سب سے بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے پروپٹی میں انویسمنٹ کا خریدنے کا بیچنے کا اسے اچھی طرح سے لے پائیں اس ہفتے بھی اس سلسلہ جاری رہے گا اور بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں محمد اسلم صاحب پرسنجن کیبل مارکٹس این ار اوک بہت سواگت ہے آپ کا اور چلیے ہم اسلم صاحب سے آپ کے سوالات تو پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا آئیڈیا لے لیں بازار کیسا کر رہا ہے تو اسلم صاحب یہاں پر ایک ایونٹ ہو گیا جہاں پر بجٹ آ گیا اور چونکہ یہ ووٹ آن اکاؤنٹ تھا ایک بجٹ اور آنا ہے سال میں اس سے پہلے ایک اور بڑا ایونٹ بیچ میں ہے وہ ہے الیکشنز کا تو کافی گہمہ گہمی والا سال یہ رہنے والا ہے اس بیچ بازار پرومپٹی بازار اس کے کیا حال ہے کیا ان ایونٹس کا کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کنیکشن دیکھیں وہ ایکسپیکٹیشنز تھا ہمیشہ جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک کہا یہ تو ایک انٹرم بجٹ تھا لیکن جب بھی بجٹ آتا ہے تو ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں کچھ ڈیمانڈ ابھی بھی ہے ریال سٹیٹ کی انڈسٹری کی کہ وہ گورنمنٹ اس پہ دھیان دے جس میں سے سب سے ایمپورٹڈ یہ ہے کہ ایک انڈسٹری سٹیٹس مل جائے تو جسے کی جو ایک کاؤسٹ آف پند ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے جو ایک آپ کو فنڈنگ ہوتا ہے اس کا تھوڑا پرائزز کام ہو جائے جو کہ ایک افورڈبلیٹی انکریز کر سکے گا دوسرا ایک سب سے بڑا ایمپورٹن یہ تھا کہ اگر ٹیکس لیپ جو اتنے سالوں سے سیم ہی ہے اس کو بڑھا کے فائیولاچ سٹ کرا جائے وہ ایک ڈیمانڈ تھا کیونکہ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کی افورڈبل ہاؤزنگ کے لیے کچھ لینڈ جو ابھی بھی گورنمنٹ کے کافی ہے لائک ریلویز یا پورٹرس کے بعد اگر وہ ریلیز ہو جائے تو وہ افورڈبلیٹی ایک تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور ایک جو ابھی بھی اس تیزی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں بچھل دو دھائی سال سے جو ایک سیکٹر لیک کر رہا ہے اور جس کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنا لو سیکٹر والا مطلب جو ہم بالکلی جو افورڈبل بجیٹ ہاؤزنگ جی افورڈبل بجیٹ ہاؤزنگ تو ان کے لیے ایک بہت امپورڈنٹ ہے کہ مطلب تھا اس انٹرم بجیٹ سے پہلے بھی ایک ڈیمانڈ کی ان کے لیے کچھ کرا جائے سو دیکھ یہ مارکٹ جو ہے وہ ریوائیٹ کی جائے کیونکہ وہ پی ایم آئے آواز یوجنا ڈیفینٹی چل رہا ہے اس میں کام بھی ہو رہا لیکن ابھی اس میں کافی کام ہونا باقی ہے ان سب چیزوں کے بیچ میں جو پروپٹی بازار ہے جہاں ایک ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے لگاتار وہ ویسی یا کچھ اس میں تھوڑا بہت فیر بدل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ نہیں نہیں دیکھئے وہ ایک دم رابسٹ ہے ابھی بھی اس کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ اپنا لینڈ ڈیلز ہوتا ہے جو ڈیبلپرز بائے کر رہے ہیں دیپینڈنگ آن جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری ایک ریپورٹ بھی آئی تھی کہ last 2023 میں highest number of land ڈیلز ہوئی ہیں which is around 97 land ڈیلز ہوئی ہیں پان انڈیا اور وچھ اپنے آپ میں بہت بڑا فگر ہے دوسرے سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ جو off-take ہے جو private equity یا ایک bank کا جو funding ہوتا ہے ڈیبلپرز کو اس میں بہت کمی آئی ہے اور اس کا سب سے بڑا ریزن ہی ہے کہ اتنا مال بھی کر رہا ہے کہ ڈیبلپرز کو fund لینے کی ضرورتی نہیں پڑ رہی ہے تو یہ دونوں انڈیکیٹرز یہ شو کرتے ہیں کہ مارکٹ بہت اچھا گیا ہے 2023 کا اور آگے بھی اسی طرح تیدی چلنے کی امید ہے ای ٹھنک ایک سینسیبیلٹی ہے ڈیبلپرز کے بیچ میں بھی کہ پرائز کو زیادہ انکریز نہ کیا جائے اور ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی نیچے نہیں آئی ہے اور روزانہ یا ہر قوارٹر مانت آن مان نئے ریکارڈ بن رہے ہیں ان ٹرمس او لانچز وغیرہ کے ہائیس نمبر آف جو پچھلے سال اور پچھلے ایک دیر سال میں ہوا ہے وہ لانچز میں بائنگ ہوئی ہے تو سیکنڈری مارکٹ تو ڈیفینیٹلی ٹھیک تھا کرائے لیکن جو لانچز پہ سیل ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے جیسے ایک چیز شو کرتا ہے ایک تو انڈ یوزرز مارکٹ میں کافی ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی انویسٹر بھی واپس انٹر کر رہے ہیں جو ایک ٹائم میں as a real estate residential مارکٹ سے بہار تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم اچھا ہے اور اسے ابھی جب تک اب آپ نے جیسے صحیح بولا ہے کہ election کا ٹائم ہے جس میں سے امید کی جاری ہے کہ result سب کو معلوم ہے کہ آپ predict کرے جارہا ہے کہ یہی ہونے چاہیے اور وہ اگر ہوئے تو مجھے لگتا ہے مارکٹ یہاں سے کافی اور improve کر جائے گا تو مجھے لگتا ہے اوورال ابھی بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے election کے results پہ سب کی نظر رہے گی لیکن mostly لگتا ہے کہ آگے بھی معاملہ ٹھیکی رہنے والا ہے چلیے تو یہ ہے property بازار کے تازے حال اور اب لیتے ہیں آپ کے سوال ہمارے پہلے کالر جڑ گیا ہیں ہمارے ساتھ ممبئی سے حیمنت راؤل صاحب حیمنت جی بہت سواغت ہے آپ کا بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آج میرا سوال چننے کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ میں پنویل میں اپنا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کے نظرے کے ایک property دیکھ رہا ہوں انیویسٹنگ پوئنٹ افیو آپ کا اس کے بارے میں اپنیون چاہیے بجیٹ ہے آراؤنڈ 80 تو 90 لیکس کا 2BHK میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ نے پرٹیکولر دیکھا ابھی تک ہمارساab پنویل سٹیشن کے باجو میں جو پروژیکس بن رہے ہیں اس وہ میں نے دیکھے ابھی جیسے تھوڑے دن پہلے property exhibition بھی لگا تھا اس میں بھی جا کے آیا ہوں لیکن ابھی تک کچھ کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں بل رہے میں بولا آپ کے ایکسپارٹیس ایک بار پوچھیں گے ضرور ضرور آپ نے بلکل ٹھیک یہ اچھلوی ٹرانس ہائپر لنک آنے کے باد اٹل سی تو اس سے یہ پورا ایڈیا واپس کافی ہوت ہو گیا ہے ایکسپیکٹیشن ہمیشہ سے تھی کہ ایسا ہوگا لیکن ابھی یہ کیونکہ ایک existence میں آ گیا ہے تو ابھی کافی گیا ہے ان میں شروع ہو گئی ہے ان کا ایکسپیکٹیشن کے پاس ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے ایک آپ کمیوٹ کرنے کے لیے ان کو ایزی رہے گا یا اگر یہ انویسمنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے انٹلز ان کو اچھے آ سکتے ہیں تو اس میں ایک دو پروجیکٹ یہ ہیں ایک تو ملینیم فلورا آپ دیکھ سکتے ہیں ستیام پرائیڈ ایک پروجیکٹ ہے اور ایک ویشوی چنتن اپارٹمنٹس ہیں ایسے کر کے کچھ لوکل ڈیولپرز کی جو اس ایریا میں کافی سکریے ہیں ان کے پروجیکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پرائیڈ بھی وہاں ٹھیک تھاک ملے گا اور اٹی لیکس میں تو ڈیفنیٹلی آپ کی اچھا بجٹ ہے تو آپ کو ٹو بی ایش کی مل جائے گا لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ایک ریپیٹیڈ ڈیولپرز کے پاس جانا ہے کیونکہ کافی اس ایریا میں بھی ریپیٹیڈ ڈیولپرز بھی آ گئے ہیں جن میں ہمیشہ ایک آپ کو سیکیورٹی رہتی اور فیوچر میں اس کے اپریسیشن بھی بیٹر ہوتے ہیں ڈیفنیٹلی ان کا جو بائنگ ہے یا جو آپ ان کا کاس پرائیز ہے وہ پریمیم پہ ہوگا بٹ ایک لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی جانا چاہیے تو اس میں آپ انڈیول گرینز دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ میں گریڈی پروجیکٹ ہے اور اس میں ابھی بھی انونٹری ہے اس کے علاوہ گودریش کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں میراثن کا پروجیکٹ ہے اپنا وادوا گروپ کا پروجیکٹ ہے اس ایریا پہ تو یہ کچھ ایریا اور بھی پروجیکٹ سے جہاں پہ آپ اپنا جو دیکھ رہے ہیں 2BHK ایٹی لیکس میں دیفنیٹلی آپ کو مل جانا چاہیے تو مجھے لگتا ہے اند پر آپ دھیان دیں گے تو یہ آپ کو ایک اچھا رینٹل انکم بھی دے سکتے ہیں اور فیچر میں اس کا اس پورے ایریا کے اپریسیشن کافی اچھا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ آفٹر یہ اٹل سے تو پھر اس کے بعد آپ کا ائرپورٹ آ رہا ہے تو سب چلتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ پورا ایریا آگے کے دنوں میں کافی اچھا ریٹنز دے گا اور اب باغلے کالر کی باری راجش کمار پنیہار ڈلی سے ہمیں کال کر رہے ہیں راجش بہت سواگت ہے آپ کا کیا سوال پوچھیں گے جی دھنی آوات سر آپ کا پروگرام ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اور آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد ہی میں نے دوارکا ایکسپریس میں سیکٹر سیتیس دی گرگاؤں میں invest کیا ہے میرا 3 پچھ کے ہے 1 to 7.3 feet وہ میں نے لیا ہے 80 لیٹس کا ہے 2 years before یعنی کہ 2 ساتھ بھنے جا رہے ہیں اس کو کیا ہے اور میں نے ایڈیوز کے لیے لیا اس کو میں invest پرپرسی بھی لیا ہے اور رہنے کے پرپرسی بھی لیا ہے اس کا فیوچر کیا ہے فیوچر کے بارے بتائیے ضرور سر تو پہلے تو آپ کو بدائی اور دھنیواد بھی کہ آپ نے ہمارے کارکرم پر بات سنی اور اس پر عمل بھی کیا پھر نویش بھی کر لیا ہے آپ کے ہاتھ میں اپنا گھر بھی ہے رائٹ تو آپ کہہ رہے ہیں سیکٹر 37D گروگرام یہاں پر فیوچر پروسپیکٹ کیا ہے اور یہ سیگنیچر گروپ کی آپ نے پروپرٹی خریدی ہے تو اسلام صاحب سیکٹر 37D گروگرام کا سیگنیچر وہاں پر کافی اچھا کام کر رہا ہے ہم پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں اب ان کی جو پرٹیکلر پروپرٹی ہے اور جو علاقہ ہے کیا یہ دیکھ سکتے آگے چلتے ہوئے ڈیفینیٹلی ایکچلی ہم لوگ جب بھی انسی آر کی بات آتی ہم بات کری رہے ہیں کی انسی آر نے کافی جو یہ تیزی دکھائی اس میں سب ستا جو بینیفیٹ ہوا ہے وہ انسی آر ریجن کو ہوا ہے کافی ان کی انونکی 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 آف ٹیک ہو گئی ہے ابھی کچھ مال وہاں داتا تر بچا نہیں ہے اور جو لانچز ہوئے ہیں وہ بھی کافی ہاتھ او ہاتھ بکے ہیں تو اس کے چلتے ہوئے مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک اچھے ٹائم پر وہ انویسمنٹ کیا ہے جو جیسے میں نے سنا انہوں نے بولا کہ دو سال پہلے انہوں نے انویسمنٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ آج مارکٹ میں اگر اسے ٹیسٹ کریں گے کہ جس پرائیس پر انہوں نے خریدا تھا اس سے اچھا خاصہ دو سال میں اپریسیشن ہو گیا اس ایریا کا دوارکا ایکسپریس پر سیکٹر تھرٹی سیون یہ اپنے آپ میں ہی کافی سوٹ آفٹر لوکیشنز ہیں آج کے دن میں اس کے ریزنز ہیں اپنے ایک تو گروگرام ایک لوکیشن ایک طرح ابرائے کہ جہاں پہ آپ کا ایک آئی ٹی سے لے کے کمرشیل یا ریسیڈنشل تینوں میں وہاں پہ بہت تیزی ہیں اس کے علاوہ جو دوارکا ایکسپریس پر ایکا پروکسیمٹی ہے اس کے چلتے بھی اس پورے علاقے کو کافی فائدہ ہوا ہے آگے جو ائرپورٹ پلان ہے اس کے چلتے بھی بھی کافی اچھا فائدہ ہوا ہے اور فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور زیادہ اپریسیشن آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ایک اچھا انویسمنٹ ہے اور جو آپ نے ایک اچھے ٹائم پہ کیا ہے اور یہاں سے مارکٹ کافی امپروو کر رہا ہے تو فیوچر میں اگر آپ اینڈ یوز کیلئے بھی لیا ہے تو ایک اچھا اپشن آپ نے کیا ہے سیگنیچر گروپ کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ایک اچھا گروپ ہے ڈیلیوری ٹائم لی ہے قولیٹی ہے ان کے ڈیلیوری میں تو مجھے لگتا ہے آپ کے سارے ٹک مارک ہوئے ہیں آپ کے سارے باکس میں اور اگر آپ اسے فیوچر میں رینٹلز پہ بھی دیں گے تو اچھا مارکٹ ہے یہ رینٹلز کا تو آپ کو اچھے رینٹل بھی ملیں گے تو مجھے لگتا ہے آپ کو چندہ کی ضرورت نہیں ہے دیفنیٹلی آپ کو اپنا حرائزن لمبا رکھنا پڑے گا آپ کو دو سال ہوئے ہیں پلیز اسے رکھئے پائیو ٹو سکھ سیئر 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 اینڈ یوز ہے تو آپ کو کوئی چندہ نہیں ہونی چاہیے باٹھ یہ آپ کو ایک اچھے ریٹنز دے گا ان ٹرمس اف رینٹل اور اپریسیشن تو چلیے اسی کے ساتھ وقت ایک چھوڑے سی بریک کا لیکن بریک کے بعد ایسی کچھ اور انٹرسنگ سوال ہوں گے اس میں آپ کی جواب بھی نکل آئیں کیا پتا تو ایک چھوڑا بریک ترنت حاضر ہوں گے کہیں ایک نئی روڈ نے سائنس کو شہر سے گاؤں تک پہنچایا تاکہ پورنی چاند تک پہنچنے کا سبنا دیکھ پائے وہ کام ہی کیسا کام جس کی خوش کسی کو اپنوں سے دور لے جائے صرف اس لئے رنجیت کے شہر میں بھی ایک آفیس بنا ہے اور ہمارے جوانوں کے قدم کبھی نہ رکھیں صرف اس لئے کہیں ایک مضبوط پھول بنا ہے دیش کے نمبر ون سیمنٹ الٹریک میں ہم مانتے ہیں کہ انڈیا بنتا رہے گا تو آگے بڑھتا رہے گا الٹریک سیمنٹ بنے گا تو بڑے گا انڈیا موڈی سرکار کی گارنٹی ہر غریب کا مفت علاج پچپن کروڑ لوگوں کو دی ہر سال پانچ لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی نشت تھا ہمارا سنکلب بکسٹ بھاڑ یوں ہی نہیں میں میں بن جاتا ہوں قدرت کے کونے کونے سے خوبیاں خوز لاتا ہوں گنووٹتہ کی گہرائیوں کا گوتا کھوڑ ہوں میں یوں ہی نہیں میں رجنی گندہ بن جاتا ہوں ویلکم بیک ٹیم بی سی آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی گرو جہاں پر ہم دے رہے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب اسلام صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو چلیے ترنت اس سلسلے کو آگے بڑھا لیتے ہیں سمیر گپتہ صاحب جڑ گئے اب ہمارے ساتھ کانپور اتر پردیش سمیر جی بہت سواگت ہے آپ کا اور کیا سوال پوچھیں گے آپ بتائیے آج آپ کا آڈیو تھوڑا ڈسٹرپ ہو رہا ہے اگر آپ تھوڑا رینج میں آکے بولیں تو ہم آپ کو ساف ساف سن پائیں گے ہلو ہاں جی ہاں سر میں نے کانپور میں ایک 3 بیش کے فلائٹ لیا تھا ہاتھ سے چار سال پہلے ایک ٹکسی ٹول ہے این آرائی سٹی میں اور وہ میں نے رینٹل کے لئے یوز کر رہا ہوں اور میرا یہ پوچھن تھا کہ کیا میں ابھی اس کی جو قیمت ہے وہ افراکٹی لائک سے تو کیا میں وہاں پہ سیل آؤٹ درکے پونے میں پرچیز کر کے اس کو رینٹ میں یوز کر سکتا ہوں کیا اسے ٹرائی ڈسیجن کیونکہ پونے میں رینٹل انکم زیادہ ہے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ڈسیجن کانپور سے سیدھا پونے آنا چاہتے ہیں صحیح ہوگا ان کے لئے اور سر ان کو رینٹل کتنا مل رہا ہے کتنا مل رہا ہے سمیر جی رینٹل ابھی آپ کو سترہ ہزار کے آس پاس آئیٹ آکے تو دیکھئے بڑا ٹریکی کوشن ہے کیونکہ ان کو اچھا اپریسیشن ملا ہے ہاں پر کانپور میں چار سال میں ایٹی لاک سے قریب ان کی پراپٹی ہو گئی اور سترہ ہزار کا ریڈنز بھی آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اور آل ابھی جو پورا اتر پردیش پورا یوپی کا جو ابھی ڈیبلپمنٹ ہو رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے بھی اس کی شروعات ہوئی ہے اور جو یہ سٹیز ہیں میں ڈیفنیٹلی مانتا ہوں پونہ ایک بڑی ہائپ سٹی ہے اور کافی لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ایڈیار ڈیبلپ ہو رہے ہیں اور یہ جو انکہ ڈیبلپمنٹ ایک ٹائن لائنز ہوتا ہے کہ آپ کا جب گروہ پاتھ ہوتا ہے پونہ نے وہ کور کر لیا ہے اور آگے تھوڑا سا وہ اب سٹیبل رہے گا آپ کو جو ریٹنز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں آئے گا کیونکہ پونہ میں اٹی لاکسی پراپٹی میں بھی آپ کو رینٹل پندرہ ہزار کی آسپاسی آئے گا تو پہلا پیرامیٹر یہ ہے جس میں میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا کہتا ہوں پھر ایک فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا بھی آپ وہ پراپٹی آپ سٹیبلش ہے آپ کا رکھ رہے ہیں پھر آپ اسے بیچیں گے پھر آپ کی اس میں بروکریج جائے گی پھر آپ اسے یہاں خریدیں گے آپ بروکریج دیں گے سٹیمیٹی ریجیشن بھریں گے تو آپ کو ایک کسٹ آئے گا اس میں لیکن ریٹنز آن پوری آن رینٹل مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ زیادہ فرق پڑے گا رہی بات اپریسیشن کی میرا ماننا بھی بھی یہ ہے کہ پونہ میں پونہ ایک اچھی سٹی ہے اپریسیشن بھی ہوتا ہے لیکن بہت سٹیبل سٹی ہے بہت اس میں ایک دم سپائٹ نہیں آتے ہیں اپریسیشن کے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانپور یہ میرا پرسنل بیو ہے کہ آئی ادھے کے باد ابھی جو ایک ایک سٹی یو پی کی اور کانپور اس میں بہت امپورٹنٹ سٹی ہے اور جو کی آپ دیکھی چکے ہیں کہ چار سال میں آپ کو سکسٹی ٹو سے ایٹی لیکس اس میں اپریسیشن ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو وہاں پہ ہی اس کو سٹے رکھتا اور آپ کو رینٹل بھی اس میں اچھے آرہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک دو سال اور اسے دیکھنا چاہیے فیوچر مجھے لگتا ہے یو پی کا بیٹر ہے کیونکہ وہاں پہ اپری ڈبلوکمنٹس کی اور سکیم آ رہی ہیں جس سے اور روزگار بڑھے گا اور جو پرائزز ہیں اوورال وہ تھاڑا بڑھنے کی جاتا چاند سے دیں تو میرے بیو میں آپ کو کانپور میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ آپ کے اپریسیشن پلس رینٹل دو نہیں اچھے چل رہے ہیں رائٹ تو چلیے سمیر جی کا یہ سوال ہو گیا اب عرون جی کا سوال ہوگا عرون سنگھ صاحب ہمیں پونے سے ہی کال کر رہے ہیں عرون صاحب کیا پوچھیں گے یہ ہمارے دو کوشن ہے اچھلی میں عرون بول رہا ہوں پونے سے ایک پروپرٹی ہمیں دوہزاد دس میں لی تھی دھارو ایڑا میں جیپور روڈ پر لینڈ مارک ہائٹ کر کے ہے پروجیکٹ کیوں بیڈروم کا لیا تھا اور اس میں ٹونٹی نائن لیکس کا ملا تھا وہ فلیٹ اور تب اسے میں پرتیکشہ رہت تھا کہ کب مارکٹ میں ریٹ آئے گا کہ اس کو سیل کریں کیونکہ رینٹل بھی وہاں پانچ ہزار ہی ملتا ہے فائٹ تھاؤزن پر منت لیکن ابھی تک اس کا ریٹ ٹونٹی لیکس کے اوپر جا نہیں رہا ہے تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا کریں کیونکہ خراری میں ہم نے لیا ہے نیتی علیشیا میں دو بیڈروم کا سیونٹی سیونٹی لیکس میں لارسٹ یر اب یہاں ٹری بیڈروم لینا تھا لیکن ریٹ یہاں بھی انشید رہتا ہے مطلب ون پوائنٹ فائی ون پوائنٹ سیکس ون پوائنٹ سیون اسی رینج میں چل رہا ہے تو یہ جاننا چاہتے تھے کیا مطلب رائٹ وہ ریٹ ہوگا پونے کے لئے ٹری بیڈروم اور دھارو ایڑا میں سل کر دیں یا پرتیکشہ بھی بھی کرنی چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس پندرہ سال پہلے جب بات کرتے تھے تو دھارو ایڑا کا ذکر آتا تھا پھر وہ آنا بند ہو گیا اور وہ ان کے سوال میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک پروپرٹی میں نویش کیا لیکن اب وہ اٹکس ہی گئی ہے وہاں کوئی اپریسیشن نہیں ہے ریسل ویلیو نہیں ہے تو اس کے لئے کیا سلاہ دیں گے اور جیسا انہوں نے کہا کہ خراری میں انہوں نے لے لیا ہے اور اسی پروجیکٹ میں ریسل میں ایک تھری بی ایڑکے مل رہا ہے لیکن بھاؤ تھوڑے زیادہ لگ رہے ہیں پونے دو کروڑ کے آس پاس ہے تو کیا اس کے لئے بڈ کر سکتے ہیں یا نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں کیا آپ کے حساب سے صحیح بھاؤ ہوگا آپ نے ٹھیک بولا ایک ٹائم میں دارو ہیڑا جیپور ڈی ای 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 سی ہم لوگوں نے بہت ڈسکرس کیا ہے کافی پروسپیکٹ سے اور لگتا تھا لیکن ای ٹھنک واپس ویسے انفرسٹرکچر میں ابھی تیزی ہے تو جو چیزیں تھیں وہ واپس امپروو ہو رہی ہیں NCR کی مارکٹ کافی امپروو ہو گئی اس کا فرق دیفینیٹلی جیپور اور اس کے آس پاس کے علاقے کو ملے گا لیکن آپ کا مجھے لگتا ہے کہ اپریسیشن کا جو ایکسپیکٹیشن سے وہ کافی آپ نے ٹائم لگا دیا ہے ابھی بھی کسی فیکٹرز کے اوپر سوچنا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایڈوائزیبل نہیں ہوگا تو میرا اس پر سالہ یہ ہوگی کہ اگر اگر آپ کو اس پر پرائز مل رہا ہے اگر آپ کو جو پرنسپل آپ نے ڈالا تھا وہ بھی مل رہا ہے تو آپ کو اس میں سے نکل جانا چاہیے اور کیونکہ یہ ایک فیکٹر ہے کہ وہ یہ سب جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس آئیں گی اور ہوگا اب پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کب ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس میں سے آپ کو نکل جانا چاہیے اور اس پیسے کو آپ پونہ میں اپنے ایک اچھا چوئیس لیا تھا انویسمنٹ کا آپ نے دو سال پہلے خراری میں ڈالا وہ بھی ایک بہت ہی اچھ ڈیسیجن تھا آپ کا کیونکہ آپ خود ہی بول رہے ہیں کہ آپ نے کچھ ایٹی لائکس میں دو بی اچھ کے لیا تھا اور ابھی وہ تھری بی اچھ کے آپ کو ون سیونٹی میں مانگ رہے ہیں تو یہ اپریسیشن وہاں ہوا ہے خراری میں اسپیسیفکلی خراری ایک ایسا ایڈیا ہے جہاں پہ پورا آئیٹی اور کمرشل ہب بن گیا ہے وہ اور اس کے چلتے آس پاس کی جو ریسیلنشل ایڈیا تھے یا خراری میں بھی جو ریسیلنشل پروجیکٹ سے ان میں بہت اپریسیشن ہوا ہے پچھلے دو سال میں تو اسی لئے آپ کو ابھی آج کی ڈیٹ میں 2 بی اچھ کے بھی آپ اگر ہاں جائیں گے تو 1 سی آر پلس ہی ملے گا آپ کو تو ایک اچھا اپریسیشن ہوا ہے تو آپ کو پہلے اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا جو 2 بی اچھ کے تھا وہ ایک آپ کو اچھا اپریسیشن میں ہو گیا ہے اب رہی بار آپ کی 3 بی اچھ کے تو میرا ایڈوائیز رہے گا کہ آپ کو اگر وہ بہت مہنگا لگ رہا ہے اور وہ ڈیفنیٹلی مہنگا بھی ہے تو آپ اتر مط لیجے آپ کو خراری کے آسپاس جو علاقے ہیں واگھولی ایک دم خراری سے بلکل سٹ کری ہے بس وہ پنکورٹ چینج اس لئے اسے واگھولی بولتے ہیں اس ایڈیا میں گیرا کوہنور مہندرہ لائی سپیسیز وی ٹی پی گوزرہ جن کے پروجیکٹس ہیں اور وہ کافی اچھے ہیں وہاں پہ آپ کو 3 بی اچھ کے within your بجٹ بھی مل جائے گا اور اس کا جو اپریسیشن ہے وہ بھی فیچر میں کافی ہے کیونکہ خراری ایڈیا میں ایک سیچوریشن آگیا وہاں پہ لائن آبیلیبل نہیں تو نئے ریسیڈنیشل پروجیکٹس آنا خدا مشکل ہے سو سارا جو اپریسیشن یا ڈیبلوپمنٹ ہوگا یا ہو رہا ہے وہ واگولی ایڈیا میں ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کے ویجٹ میں 3 بی اچھ کے آپ کو ایک اچھا واگولی ایڈیا میں مل جائے گا اور جو میں نے ڈیبلوپرز کے نام لیے ان میں سے آپ کسی کو بھی چوت کر سکتے ہیں سبھی پروپٹی گروہ جہاں پر ہم لگاتار دے رہے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب اب بانتیم چورن میں سمیں رہ گیا تھوڑا کم تو فڑا فڑ کچھ اور سوال لے لیتے ہیں پرسنجیت رائے صاحب ہیں یہ بھی پونے سے ہمیں کال کر رہے ہیں پرسنجیت صاحب قویقلی بتائیے کیا ہے آپ کا سوال سر ایکچولی میں پرسنجیت رائے بلنا پونے سے ایکچولی مجھے پروپٹی دیکھنا ہے 2BHK ایسٹ پونے میں باغولی کشب نگر حرف شہر ایڈیا میں میرا باجٹ جو ہے پٹی 250 لکھ بڑیا آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب لیتے ہیں تو کشب نگر مونڈوہ باغولی حرف سر یہاں پر چالیس سے پچاس لاکھ کے بجٹ میں سلام صاحب 2BHK کی درکار ہے خراڈی اور آپ کو ادھر تو نہیں مل پائے گا مونڈوہ میں کیونکہ وہاں پرائیز تھوڑے ہائیر اس پہ ہیں آپ ہڈپسر یا کشب نگر میں ضرور چیک کر سکتے ہیں ہڈپسر میں بھی ایکشلی امنورہ تو مہنگا رہے گا لیکن اس کے علاوہ اس کے آس پاس کچھ لوکل ڈیبلوپرز کے پروڈیکٹ ہیں لیکن کشب نگر میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا لیکن میں پھر بھی تھوڑا ڈاؤٹ کو لوں تھوڑا سا اپنا بجٹ بڑھائی ہے تو اگر اور بڑھاتے ہیں تو کشب نگر میں آپ کو گودریش کا پروڈیکٹ ہے اس کے علاوہ کاریا کا پروڈیکٹ ہے اور اوکسورد گروپ کا ایک پروڈیکٹ ہے تو وہ سب تھوڑے ریپیٹڈ ڈیولپرس ہیں اور ان کے اگر آپ کو پرائیمری سیل نہیں تو ری سیل میں انہیں اریاد میں مل جائے گا تو مجھے لگتا ہے ویڈیور بجٹ اور آپ کا جو ایک لیمیٹیشن ہے اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں اگر تو کشب نگر رائیٹ چوئیس رہے گا آپ کو بجٹ ریزا تو چلیے اسی کے ساتھ وقت ہو گیا آج کے لئے سام آپ تسلم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا طبیعت آپ کی بہت اچھی نہیں لیکن پھر بھی آپ نے درشکوں کے سوالوں کے جواب دیئے تو لیول پر جواب لانے کی کوشش ضرور کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ تو اپنا بھی خیال رکھئے جیسا میں نے کہا اسلم صاحب کو کہ موسم بدل رہا ہے تو دیش کے باقی حصوں میں بھی لگ بگ وہی استیتی ہے سواست کے لیے تھوڑا سا ناجک سمیں ہوتا ہے ٹیک موسیقی